بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے آپ آئے ہو کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور بڑے مزے میں ہوں گے آج میں اپنے پیارے سی ویورز کیلئے لائی ہوں سردیاں ہیں تو سردیوں میں جو ہے میتھی کا پراتھا بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو آج ہم بنائیں گے میتھی کے پراتھا اور اس کے ساتھ ایک چٹنی بھی بنائیں گے جو کہ ہم میتھی کے پراتھے کے ساتھ جو کہ بہت ہی زیادہ مزا کرے گی میچری کپ جس بھی کپ ستاتھ ہیں تو اسے دو کپ آئے پاٹا لے لیجئے اور اس میں میتھی جو ہے تقریباً ہایف بنچ میتھی اور اس کو مرینے جو ہے دھو کر ساپ کرک اس کو رکھ لیا ہے ملائی ملائی میں نے لے لیا اس میں سبز پیاز سبز پیاز ڈو ڈیبل سپون یہ کریں کا اکرار اور اس میں جو ہے یہ میں نے ادرک لیسن اور سبس مرچ اس میں میں نے چھے جوے میں نے چار سے چھے جوے آپ لیسن کے ڈال سکتے ہیں چار تین چار مرچیں ڈال سکتے ہیں اور یہ ایک اچ سے تھوڑا سا کام اس میں ادرک کا ٹکڑا ان تینوں کو میں نے پیس لیا ہے اور پیس کے میں نے ان کو رکھ لیا ہے اور اس میں لیں گے ہم بیسن پیس ہم آٹے میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کے قریب بیسن ہے ایک ٹیسپون میں نے تیل لے ایک ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ہاپ ٹی سپون میں نے حلدی لے لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں جو ہے اجوائن کرلی ہے اور پانی اور اگر آپ اس میں آئل ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ملائی بھی وہی کام کرے گی جو اس میں آئل کام کرے گا تو چلیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے آٹے کو جلدی سے اس کو ہم ریڈی کرتے ہیں اس میں میں سب سے پہلے اس میں ہم اپنے جو ہے ڈال دیتے ہیں اس میں ہم سبز پیاس سے لگے اس میں اب اس میں چلا جائے گا ادرک لیسن اور سبز مرچی کا پیسٹ اب ہم اس میں رال دیں گے ایک ٹی بل سپون تیل ایک ٹی سپون ہم نے زیرا اجوائن ہاپ ٹی سپون اس کو ہم تھوڑا سا کرش کر کے ڈالیں گے دھنیا ہم لے لیں گے ایک ٹی سپون ہلدی اس میں جائے گی ہاپ ٹی سپون نمک اس میں چلا جائے گا ایک ٹی سپون نمک کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے اگر کم لگا تو ہم اور بھی ڈال لیں گے یہ اس میں چلا گیا بیسن دو ٹی بل سپون دو ٹی بل سپون ہی ڈیٹ ٹی بل سپون تک اب اس میں ضرور ڈالیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے بھلائی یہ دیکھیں یہ ساری ہم اس میں میتھی کو ہم نے بہت زیادہ اس کو کاٹنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا سا اس کو موٹا موٹا سا بس ایسے ہی ہم اس کو کر لیں گے ڈنڈیاں آپ میتھی کے بلکل بھی نا اس میں لیں آپ صرف میتھی کے پتے پتے لیں اس کو ہم اچھا سا مکس کر لیں یہ دیکھیں ساتھ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم بھوند لیں گے اس کو موٹا کریں گے اس کو موٹا کریں گے اس کو موٹا کریں گے جو ہماری میتھی کے پراٹک ساتھ جو ہم چھٹنی بنا رہے ہیں اس میں میں آپ کو انگریس بتاتی ہے اس میں میں نے دو میڈیم پیاس لے لیا ہے ایک میں نے لیمن جوس لے لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے اناردہ نکل کر لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے زیرے کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اپنے یہ جو ہے اناردانہ ڈال دیتے ہیں اس میں اناردانہ چلا گیا اس میں اس میں یہ سبز مرچیں جو کہ یہ لگے ان کا پانی بھی آپ تھوڑا سا ہار دیں اگر ہمیں ضرور پڑی تو پھر ہم اور پانی اس میں لے لیں گے اور اس میں چلا گیا لیسن اور اس میں چلا گیا ویڈا اور اب ہم اس میں جو ہے یہ پیاس چو ہے نا ان کو ہم کاٹ کے یہ دیکھیں پیاس کو ہمیں ڈال دیتے ہیں اور ایک لیمن کا جوس اس میں چلا گیا اور اس میں چلا جے گا نمک میں اس کو پیچھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چٹنی جو ہے نا بہت ہی زبردست سی جو ہے نا یہ بن گئی ہے اور میں اس کو نکالتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں ہماری جو ہے نا چٹنی زبردست سی بن گئے بلکل ریڈ ہو گئی ہے اور میں اس کو نکالتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو میں اسے نکالتی ہوں اور آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں چٹنی ہماری بن گئی ہے اور جو ہے نا ہمارا آٹا جو ہے اس کو ریسٹ مل گیا جو بہت زبردست سا رڈی ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اپنی جو روٹی ہے نا اس کو ہم ریڈی کریں گے پر اٹھے کو یہ دیکھیں ہم اس میں سے پیڑا لے لیتے ہیں بہت زیادہ بڑے بڑے نینے بناؤں گی زیادہ درمیانے سائز کے تو ہم نے اپنے پیڑے میں نے بنا لیئے تھے اور ہم کیا کریں گے اپنے روٹی کو جو ہے بیلیں گے پراکھے کو بہت زیادہ خوشکہ آپ من لگائیے گا بس طرح لگائیں کہ آپ کی جو روٹی نا اچھی سی بیل جائیں کو بہت زیادہ نہیں ہلکا ہلکا سا بس سی یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا یہ دیکھیں یہ اپنے اچھا سا جو ہے نا اس پر لگا دے اب ہم کیا کریں گے یہ اپنے جو روٹی ہے نا اس کو ہم جو ہے اس کو ہم اس سے اس کو اس کی شیپ ہم گول نہیں بنائیں گے ہم اس کو تپونی شیپ میں بنائیں تو اس کو میں نے اس کو آپ نے سموسی کی طرح کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا خوشکہ نیچر لگا کے اور اس کو ہم نے جو ہے نا بیل لینا ہے ہلکا ہلکا آپ نے دباؤ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں موسیقی موسیقی جی ویس تو میں نے جو ہے پراتھا جو ہے نا میں نے اس کو یہ دیکھیں تو میں نے ابھی اس کو پلٹ دیئے یہ دیکھیں اور یہ جیسے ہی تھوڑا سا ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں اب اس پہ پھول نہیں ڈلیں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں جی ویس تو دیکھیں ہمارا جو ہے نا پراتھا جی ویورس تو دیکھیں ہمارے میتھی کی پراتھے جو ہے نا بن کے بہت زبردست ریڈی ہوگے اور اس کے ساتھ جو ہے چٹنی ہے نا یہ تو بہت ہی مزیدار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دیکھیں گے آپ کو کس قدر مزے کے لگیں گے اس کے ساتھ ہی ویورس مجھے اجازہ دیجئے گا میرے چینل کو سبسکر کر دیجئے گا بیل ایکن کی بٹن کو دبا دیجئے گا مزے مزے کی ریسپی سے آپ انجوائل کرتے ہیں اوکے اللہ پیس مزے کی ریسپی سے کس کو دیجئے گا はい 经یع گے مزے کی ریسپی سے آپ انجوائے کی بے مزے کی ریسپیadamente موسیقی